نمسکر دوستو فارمنگ گروہ جیوٹیوب چینل مائی آپ کا ایک بار پھر سے سواگت دوستو یہ جو سیاندار مرہ کا پسودن آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بکری کے لیے نہیں ہے شیل کے لیے نہیں ہے لیکن ایک کسان اپنے گھر میں مرہ بینس کیسے پالتا ہے اور یہ اس کی کیا ڈائٹ اس کو کھلاتے ہیں اور کیسے کیر کرتے ہیں وہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں جوکیشنل اور موٹیویشنل ویڈیو میں اس کو کم ہوں گا کیونکہ سادھا ان کسان کے گھ مرہ بینس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کسان کے گھر مرہ بینس ہے کتنا دودھ دیتی کیسے اس کی کیر کرتے ہیں تو لاسٹ تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور ساتھ ساتھ میں اس جوٹی کیے دیکھئے شاندار اڈر کوالٹی تھنوں کا گیپ ہے ملک وین ہے اور اس کی پونچ کا رنگ ہے اور ساتھ میں ایک ویسے اس بات آپ کو بتانا چاہوں گا یہ اس کے بال آپ اس کے سریر پر دیکھ رہے ہیں کومنٹ کرتے ہیں آپ ترہ ترہے کہ بینس کے بال کاٹنے چاہیے یا نہیں چاہیے دوستو قریب قریب ہے پانچ ڈاکٹر سے سلا کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے جانکاری جوٹائی تھی بینس کے بال کسی بھی صورت میں نہیں کاٹنے چاہیے اوریجنل جو مرہ بہنس ہوتی وہ یہ ہے آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں پیٹ پوٹھے کی چوڑائی اور اس کی قد کاٹھی یہ دیکھتے رہے ہیں اور ساتھ میں انکسان سے بھی آپ کی پوری بات کر رہا ہوں گا پورا انٹرو کر رہا ہوں گا کہ ڈائٹ میں کیا کیا کھلاتے ہیں کوئی سزاوٹ نہیں کوئی بناوٹ نہیں ہم نے شو کوالٹی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی شو کوالٹی کا مطلب اس کی ساز رنگار کر کے کسٹمر کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور خود بھی کئین کئین اس کی سواستے کے ساتھ چیڑ سڑ کرتے ہیں بلکل سیمپل ڈائٹ میں جو ایکچول میں ڈائٹ ہونے چاہیے اس کی اوپر یہ جھوٹی دودھ دیتی دوستو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں یدی آپ مرہ کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں تو تو دوستو یہ کون سے گاؤں میں تھی کہاں یہ بہنس ہمیں ملی اور آپ بھی کسی اچھی نسل کے اوپر یا کسی بھی نسل کے اوپر اچھا کام کر رہے ہیں تو کومنٹ میں ہمیں لکھ سکتے ہیں بلکل پھر ہم آپ کے گھر تک پہنچیں گے سمیں لگ سکتا ہے لیکن پہنچیں گے ضرور تو دوستو آئیے ان سے سیدھی بات آپ کو کراتا ہوں ان کا پورا ایڈرس جانیں گے اور اس کا ڈائٹ پلانی سے مرہ پسودن کا اور ساتھ میں ان کے دوسرے جو انکاف ان کے بارے میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ملے گی چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں سر جی نمسکار نمسکار جی سر جی سب سے پہلے تو آپ اپنا ایک بار ہماری ویور کو اپنا پریچے بتائیے کہ آپ کا نام کونسا ہے اور گاؤں کونسا ہے وہ بتائیے ایک بار گاؤں میرا نام سرہندر سنگھ ہے جی گاؤں گودان ہے کلا نور کے پاس رو تک ڈسٹک میں گاؤں گودان ہے آپ کا اور کلا نور ہے تحصیل ہے اور ڈسٹک آپ کا رو تک ہاں جی سر تو یہ آپ کی جو جو ٹی ہے یہ کونسی لیکٹیشن میں ابھی کونسی بار بیای ہے یہ بتائیے تیسری بار بیای ہے جی تیسری بار بیای ہے یہ ابھی تو سر اس نے جو ہماری بات ہوئی دیکھے چل ڈی بی میں ملک ریکوڈ کرائیا تو کتنے لیٹر دودھ اس نے ریکوڈ کرائیا پچھلے سال جی نکالا تھا ساڈ ایٹکیس کلو پچھلے سال ساڈ ایٹکیس کلو مطلب دو آزار اٹھارہ میں آجی آجی ابھی نکالا ہے جی چوبیس کلو ابھی اس نے چوبیس کلو ملک ریکوڈ کرائے اور ابھی کا مطلب ہے یہ کونسے مہینے میں تھی یہ مارچ میں تھی پچیس سبیس ستائیس کی پچیس سبیس ستائیس مارچ میں یہ پرکیوں گتا تھی تو اس نے ابھی اتنا دودھ نکالا پچھلے دونوں کا اس کا ریکوڈ ہے اور دونوں کے ان کے کاف یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میل کاف ہے جو مورا کا ان کے پاس ہے اور ابھی جو بیانت ہے اس کا کاف یہ بھی میل کاف ان کے پاس ہے ایک کا اورڈنری جو لیندھ ہوتی وہ گردنگیوی اور پورا جمورا کے کریکٹریسٹک ہوتے ہیں وہ ہے تو سر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا ڈائٹ پلان بتاؤ گا آپ نے بلکل سیمپل ڈنگ سے اس کو رکھا ہے کوئی سزاوٹ بناوٹ نہیں کیوئی جو ہوتی ہے تو اس کو فیڈ میں آپ کیا کیا دیتے ہوئی اس فیڈ میں جی سنکل سنکو سیمپل فیڈ دیتے ہیں اس میں بنوڑا چنہ اور گیو اور چھرسوں کا تیل ڈال دیتے ہیں اور آدھا کلو گوڑ آدھا کلو گوڑ آج اور یہ تھوڑا بہت مینرل میکسر بھی دے دیتے ہیں تیس چاریس گرام مینرل میکسر بس یہی دیتے ہیں چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے بارے میں یہ بنوڑا کی کھل بلکل بھی نہیں دیتے کیا نہیں جی کیا ہوگا جب تازہ بیاتی ہے جب ڈالتے ہیں ایک دو بھوری تازہ بیاتی تب ڈالتے ہو تو اب 24 لٹر دو دسکو ہے تو آپ ایک ٹائم کا کتنا فیڈ ڈالتے ہو چیار سے پانچ کلو ڈالتے ہیں جی ایک ٹائم کا بلکل چیار سے پانچ کلو ایک ٹائم کا فیڈ کا مطلب پورے دن کا نو سے دس کلو فیڈ آج آٹھ سے دس کے بیچ میں آٹھ سے دس کلو فیڈ ہے اور دوستو ایک بہن سے یہ دیا آپ ڈیری کے پرپس سے خریدنا چاہتے ہیں آپ نے گھر رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک سائنٹیفک بات ہے کہ کوئی بہن سے دس کلو سے اوپر فیڈ یہ دیا آپ اس کو کھلا کر اس کا ملک ریکوڈ کرائیں گے تو نو ڈاؤٹ ہے کہ اگلے لیکٹیشن میں کہیں نہ کہیں ہم اس کی صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سادہ آرن کسان کے گریئے بہن سے دو انہوں نے تو انفورمیشن دی کی پانچ سے آر چیار سے پانچ کلو ایک ٹائم کی فیڈ ڈالتے ہیں اور سرور اس کی کیر کے بارے میں بتاؤ کہ آپ اس کو نیلانا دولانا کس پرکار کرتے ہیں دو ٹائم بچ تالاب میں انہوں آکے لاتے ہیں جی پانی کی تو کمی ہے ادھر اچھا اچھا دو ٹائم اس کو تالاب میں لاتے اور تالاب کا مطلب میں آپ کو بتاؤں ہاں ہمارے اریانا میں اس کو جوڑ بھی بولتے ہیں تو دوستو اس پرکار اور کوئی بھی سے سے اس کی دیکھ بالا آپ کرتے ہیں یہ ان کا جو جس کو بیٹھنے کے لیے خان بولتے ہیں اریانا میں یہ دیکھی بلکل کچا اور سادہ ڈانڈنگ سے خوٹا انہوں نے لگایا ہوا اس کے علاوہ اور کوئی دیکھ بالا آپ اس کی کرتے ہو بس جی ریت ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا دوائی کا سپری کر دیتے ہیں ڈھانا میں جو نیچے جو آنچی چڑ چڑ کے لیے بو ٹیکس وغرہ ڈال دیتے ہیں ڈیکس وغرہ کا نیچے سپری کر دیتے ہیں تاکہ چیچڑی زون کلنی تیہ دینا ہو اور ٹیک آئی ڈی کا مطلب ہے کہ آپ ڈال ڈی بی میں جا کر اس کا ریکورڈ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی ٹیک آئی ڈی یہ آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں اور بلکل دیکھ سکتے ہیں دونوں سال کا اس کا ریکورڈ آپ کو ملے گا نیٹ کا زمانہ سوٹنا کرانتی کا زمانہ یہ دیکھیں اس کی ٹیک آئی ڈی بلکل کلیر اس نے اپنے نمبرنگ دکھا دیا ہے تو دوستو اس پرکار ہے یہ سیکنڈ بار ہے اپنا دودھ ریکورڈ کرائی روز کے بعد اس کا جو میل کاف ہے اس کی بھی ٹیک آئی ڈی ماں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک بار ہے میل کاف کی جو اس کے پہلے بیانت کا ہے اس کی بھی ٹیک آئی ڈی آپ دیکھیں اور اس کی شنگ کی بناوی بوڑی سٹریکچر یہ دیکھئے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں زیڈ بلیک کلر ہے اس کے بلکل نہیں کٹیں جو میں بتا رہا تھے اس ویڈیو میں تین چیار بار جس بات کی ترچہ کر چکا ہوں اور ساتھ میں ایک بل کی جو ویسے پہچان ہوتی بل کو جو ہم ویسے روپ سے پہچانتے ہو اس کے ٹیسٹیکل سے ہوتی تو یہ دیکھئے ٹیسٹیکل کے ساتھ ساتھ اس میں اس کے جو اورگن ہوتے ہیں جو گیپ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی بہت کچھ ہوتا ہے یہ دیکھئے اس کے ٹیسٹیکل ٹیسٹیکل کا سائنٹیفک کے بیو ہے کہ اس سے آگے آنے والی جو جنریشن ہوگی ٹیسٹیکل کے سائز کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی لیوٹی اڈر ہے کتنا ہوگا تو یہ اس کے پہلے بیات کا میل کاف ہے اور یہ اب ہی آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ٹیگ آئی ڈیا آپ کو دکھاؤں گا ٹیسٹیکل کے ساتھ میں اس کاف کا بھی یہ دیکھئے اس کی ٹیگ آئی ڈی یہ دیکھئے یہ آپ نوٹ کریں اور ساتھ میں اس کاف کا بھی یہ دیکھئے ایکسٹراؤڈری جو نیک کی لیند ہے اور اس کا بڑی سٹریکچر ہے زیڈ بلے کلر اور یہ اس کے ٹیسٹیکل اور اس کی پوچھ ہے اس کے گھوٹنوں سے نیچے تک ہے تو سر یہ کس بھول کا ہے یہ جو میل کاف ہے اس کا پہلے لیکٹیشن کا یہ جو ایرے کا ہاں شنگوہ میں جو ایرہ بھول ہے اس کا ہے اور یہ جو ابھی جو بچہ ہے یہ بھی ایرے کا یہ بھی ایرہ بھول سے تو سر اب یہ کتنے دن کی بیائی ہو گئی ہے یہ جی سوا مہینے کی ہو گئی سوا مہینہ اس کو بیائی ہو گیا تو سر اندر جی آپ سے کوئی کونٹیکٹ کرنا چاہے اور کوئی کسی بھی ترے کی ویریفیکیشن کرنا چاہے تو پلیز آپ اپنا ایک بار کونٹیکٹ نمبر بتا دیجئے میرے آجی ستان میں دو سو چی آسی چودہ تینسو اٹھان میں ستان میں دو سو چی آسی چودہ تینسو اٹھان میں ستان میں دو سو چی آسی چودہ تینسو اٹھان میں تو دوستہ اس پرکار یہ مرہ کا سیندار پسودن گوڈ آن گاؤں میں جو تحسیل کلانوں اور جلہ روتک میں پڑتا ہے اور آپ کو کسی بھی ترے کا دوب کی ریکورڈنگ سے سمبندیت کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تھا سریندر جی سے اس نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں تو دوستہ اس پرکار یہ مرہ بینج دکھانے کا میرا اس ویڈیو مہد دے سے تھا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں لائک ویڈیو کی لئے بنتا ہے اپنے وانی کو بھی رام دیتا ہوں دنیاواد جائے ہند جائے زوان جائے کسان